جن ویکتیوں کے شریر میں حد سے زیادہ گرمی بڑھی ہوئی ہے اور جن کو کچھ بھی کھان پان کرنے کے بعد میں اگر وہ کچھ بھی کھانا پینا کرتے ہیں کسی بھی طرح کا کھان پان اگر وہ کر لیتے ہیں تو کھانے کے بعد میں ان کے شریر کی جب جٹ رگنی جب چالو ہوتی شروع ہوتی ہے وہ اپنا کام کرنا جب سٹارٹ کرتی ہے تو اس کے بعد میں ان کے پیٹ میں ایک الگ سی ایک بہت زیادہ تپن بہت زیادہ گرمی ان کو محسوس ہونے لگتی ہے تو دوستو یہاں پہ میں اس ویڈیو کے مادن سے آپ لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا ویسے لے کے آیا ہوں ایسا ایک ٹوپک لے کے آیا ہوں ایک ایسی بیماری کے بارے میں یہاں پہ میں بتاؤں گا جس بیماری سے نہ جانے کتنے لوگ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے پڑے ہیں اور اس بیماری سے گرست ہیں اور جن کو اچھا ٹریٹمنٹ نہیں مل پا رہے جو بار بار انگلیس دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں اور انگلیس دوائیاں کھانے سے ان کے سریر کے اندر اور زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پرولم بلکل بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آج کا ہمارا جو ویشے ہے ویشے ہمارا یہ رہے گا کہ جن کے پیٹ میں بہت زیادہ گرمی بنتی ہے جن ویکتیوں کو ٹھنڈ کے موسم میں بھی ہمیشہ پیٹ کے اندر جلن محسوس ہوتی رہتی ہے جن ویکتیوں کو گرم چیزوں کا شیون کرنے کے بعد میں شریر میں بہت زیادہ ہیٹ بڑھ جاتی ہے جن ویکتیوں کو شریر میں ہیٹ بڑھنے کی وجہ سے چکر آنے جیسی ستھیتی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو دوستو آج ان ساری کی ساری پرولمز کا ایک چھوٹا سا سولیوشن لے کے آپ لوگوں کے بیچ میں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی حاجر ہوں تو اس ویڈیو میں میرے ساتھ آپ اینٹ تک ضرور بنے رہے تو یہ بہت خاص یہ جانکاری آج میں آپ کو دینے والا ہوں تو دوستو اگر آپ ان طرح کی سمسیوں سے گھرے ہوئے ہیں اور آپ نے کئی طرح کے یتن پریتن اور پریاس آپ نے کر کے دیکھ لیے ہیں اور آپ کو کوئی آرام نہیں لگ پا رہا ہے تو چھوٹا سا پریاس جو آج میں انوشکہ آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی کر کے دیکھئے آپ کو دیفنیٹلی بہت اچھا ہنڈیڈ پریسنٹ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا اس سے تو اپائے میں آپ نے کیا کرنا ہے اپائے میں آپ نے سفید جیرہ لینا ہے پچاس گرام پچاس گرام آپ نے لینا ہے دھاگے والی مشری یعنی کہ سم بھاگ لینا ہے اگر آپ سفید جیرہ ہنڈیڈ گرام لے رہے ہیں تو ہنڈیڈ گرام ہی آپ نے دھاگے والی مشری کا یہاں پہ استعمال کرنا ہے دونوں چیزیں سمان ماترہ میں لے کے ان کو اچھے سے کوٹ لیں کوٹنے کے بعد میں اس کے بعد کسی کانچ کے برطن میں بھر کے آپ رکھ لیں دیکھیں یہاں پہ میں چیز کلیر کر دینا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کوٹیں گے دونوں چیزوں کو جب کوٹیں گے تو وہ کوٹ کے اتنا بارک بنائیں جیسے ہمارا آٹا ہوتا ہے گہوں کے آٹے کے سمان کوٹ کے اس کو بارک کر لیں اور کسی کانچ کے برطن میں آپ بھر کے اس کو رکھ لیں آپ نے اس کا سیون کیسے کرنا ہے دوستو اس کا سیون آپ نے دن میں ایک بار کرنا ہے کھانا کھانے کے پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ ایک چمچیس مشرن کا ہلکے گنگونے پانے کے ساتھ آپ کریے اور لگاتار کریے ہر روز کریے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کے اندر کی شریر کی بڑی ہوئی جتنی بھی گرمی ہے جتنی بھی ہیٹ آپ کے شریر میں بڑی ہوئی ہے ہیٹ کی وجہ سے آپ کو جو چکر آنے جیسے ستھیتی آپ کو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کو جو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہیٹ کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے اندر جو بہت زیادہ جلن ہمیشہ رہتی ہے تو یہ ساری کی ساری پولمز کو کچھ ہی دنوں میں چار سے پانچ دنوں کے اندر اگر آپ نیمت روپ سے اگر اس کو لے لیتے ہیں تو اس کو بلکل ٹھیک کرنا شروع کر دے گا اور اگر آپ نیمت روپ سے کافی لمبے سمیہ تک پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ تک اگر آپ اس کو نیمت روپ سے اگر لے لیتے ہیں جو پروسس میں نے بتایا ہے اس کے انوشار تو دوستو آپ اس کو ریگلر استعمال کریے اور اپنے شریر کی گرمی کو اپنے پیٹ کی جلن کو اور بڑی ہوئی جتنی بھی تپن ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو جو جو انہ کتنے بھی طرح کی پرولمز اگر آپ فیز کرتے ہیں تو اس کا آپ چھٹکیوں میں انتھ کر پائیں گے تو آپ اس کو استعمال کریے اور آپ اپنے آپ کو سوشتھ رکھئے تو دوستو آج کے لیے اتنا یہ ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے دھنیوات